ہی گائز ویلکم ٹو دس تنہ تو آج کسی لیکچر میں ہم لوگ جانے ہی ہیں کہ جو اوٹی ٹی پلیٹ فرم ہے وہے اب گورنمنٹ کے ریگلیشن میں آگئی ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ویب سیریز بنتے تھے ان پر سبھی پر اب کانون لاغو ہوگی پہلے کیا ہوتے تھے جتنے بھی اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر ویب سیریز بنتے تھے ان پر کسی طرح کا کانون لاغو نہیں ہوتا تھا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پہلے فلم بنتے تھے ان پر ایک سنسر بورڈ ہوا کرتے تھے ان کی نگرانی کرنے کے لیے کہ اس فلم کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا ہے بھارتی لوگوں کو اور کیا اس فلم میں ڈالنا ہے اور کیا اس فلم سے ہٹانا ہے یہ سبھی سنسر بورڈ ریسائیڈ کرتے تھے لیکن سنسر بورڈ اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر لاغو نہیں ہوتی تھی کیونکہ ایک الگی طرح کا پلیٹ فرم ہے لوگوں کو منورنجن کرنے کے لیے کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ جو اوٹی ٹی پلیٹ فرم ہے یہ ڈائریکٹ آن لائن پر اپنے جتنی بھی ڈیٹا ہے جتنی بھی فلم ویب سریز ہے ڈائریکٹ وہاں پر پرساریت کرتے تھے یعنی سٹریمنگ کرتے تھے یعنی جو بھی چیز ہے جو ڈائریکٹ ہے جو انٹرنیٹ میں دکھا جاتا ہے اسے ہم سٹریمنگ کرتے ہیں جو ڈائریکٹ چلتی رہتی ہے دھارک کی طور پر کرنٹ کی طور پر جس طرح پانی کے بہتی لگاتار اسی طرح لگاتار انٹرنیٹ میں دکھایا جاتا ہے اسی کو ہم سٹریمنگ بیڈیو کرتے ہیں اور ان کو ہم جو ڈائن کانٹینٹ پروائیڈر ہے اسی کو ہم اوٹی ٹی پلیٹ فرم کے نام سے ہم جانتے تھے لیکن یہ ان کے قانون نہیں ہونے پر کئی اس طرح کی بیڈیو ہے جن پر سنسر بورڈ نہیں ہونے کے کارنی بہت دکھایا کرتے تھے نیوڈی ڈیٹی دکھایا کرتے تھے سیکچول کنٹینٹی دکھایا کرتے تھے لوگوں ایک بھارتی لوگوں میں ان پر ایک بہت طرح کے کٹاچ کرتے تھے کہ اس طرح سے دکھانے کے قیم مقصد ہے لوگوں میں ایک دربھامنا پیدا ہوتی ہے اس لئے ان پر ایک سپریم کورٹ پر ایک پی آئیل دائر کیا گیا تھا کہ ان پر اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر کس طرح سے لگام لائے جائے اسی کے بارے میں اس ویڈیو ہم نے چرچہ کریں گے یعنی لیکچر کو لیکچر کو پورا کمپلیٹ ڈسکس کریں گے ان سبھی کے بارے میں تو چلی ہم جانتے ہیں کہ ایک واردہ دکھیں جتنے بھی اوٹی ٹی پلیٹ فرم یہ سبھی کے گورنمنٹ کے ریگولیشن میں آگئے چاہیے وہ نیٹ فلکس ہو ایمجون کے پرائم ویڈیو ہو یہ ایپل ٹی بھی اور ایمکس پلیر ہو یہ سبھی کے سبھی ویپ سیریز دکھایا کرتے تھے دکھایا کرتے ہیں اور دکھایا کرتے تھے بھی تو ان پر ریگولیشن ہونے پر اب سرکار ان پر لگام لگا سکتی ہے کیا دکھائے جائے کیا نہیں دکھائے جائے یہ کانون بن جانے پر تو دیکھیں پہلے ایڈ پرزید اوٹونومس بورڈی گورنمنٹ ڈیجیٹل کنٹین اوبر دی اوٹی ٹی پلیٹ فرم دیکھیں جتنے بھی کسی بھی سنستہ جو بنتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈی بنتی ہے کسی کو دیکھ ریک کرنے کے لئے تو اوٹی ٹی پلیٹ فرم کے لئے کسی بھی طرح کا اوٹونومس بورڈی نہیں ہوا کرتے تھے یعنی انڈیپینڈنٹ بورڈی نہیں ہوا کرتے تھے اس پر دیکھ ریک کرنے کے لئے لیکن اب گورنمنٹ میں اوٹی ٹی پلیٹ فرم جو منسٹری اوپ انفرمیشن بروڈ کاسٹنگ ہے اب انہی دوارہ اوٹی ٹی پلیٹ فرم کو دیکھ ریک کی جائے گی کیونکہ اب اوٹونومس بورڈی ہے بنا دی جائے گی تو دیکھیں مریسٹریوں کے انفرمیشن انڈ بروڈ کاسٹنگ ریگولیٹ دا کنٹینڈ اوٹی ٹی پلیٹ فرم اینڈ اون لائن نیوز پورٹل اون لائن نیوز پورٹل ان پر بھی اب مگرانی کی جائے گی جو ڈائریکٹ جو یوٹیوب پر جو دکھائی جاتی تھی نیوز نیوز اوپر بھی اب لگام لگائے جائے گا کہ جتنے بھی آج دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر جتنے بھی نیوز آ رہے ہیں یہ بینا بینا سرکار کے انمتی لیے لیے بنای جائے نیوز دکھائی جائے لیکن جو جو میڈیا میں دکھائی جائے جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں میڈیا گھرانا ہے وہ سرکار کے طرح سا سٹیفیکٹ ملتی ہیں نیوز دکھانے کے لئے لیکن جو اون لائن نیوز دکھائی جائے رہی ہے یوٹیوب میں اور جتنے بھی کیا بہتے ہیں جو فیس بک ان پر بھی آتے تھے جتنے ویب سائٹ وہ بھی نیوز پرساریت کرتے ہیں without گورنمنٹ پرمیسن تو یہ کہ سبھی کہ سبھی اب اون لائن جتنے بھی نیوز وہ سبھی کہ سبھی اب گورنمنٹ سے سٹیفیکٹ لینا پڑے گا دکھانے کے لئے تب ہی آپ نیوز کو پرساریت کر سکتے ہیں اون لائن تو یہ سبھی آجیں دکھئے یہ کب کب ریگولیشن کو لائے گیا تو نائن تھ نورمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی گورنمنٹ آف انڈیا ایسو گیزٹی گیزٹی ایک ترہی بھارت سرکار کا ایک نوٹفیکیسن ہوتی ہے اسی کو گیزٹی کہتے ہیں یہ پریزیڈنٹ جب سائن کہہ رہے ہیں کہ تبھی یہ لاغو ہو سکتی ہے تو پریزیڈنٹ کو رامنات کومی رامنات کومین کے دوارہ یہ گیزٹی کسان کیا گیا ہے اور یہ تو آپ کانون بن جانے پر کس پر اب لاغو جتنے بھی ہیں اوڈیو ویزوال پروگرام اینڈ کے دوارے کیز آئے گئے یہ مینسٹر پرکاس جاویڈ کر ہیں پرکاس جاویڈ کر اب اس کے نیوز میں بھی رہتے ہیں چرچہ میں اور ہائی لائٹ میں رہتے ہیں اور اگزام کے پسپیکٹی بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ مینسٹر اوپ انفرمیشن بروڈ کاسٹ کے منطری کون ہے پرکاس جاویڈ کر ہے بھار سرگیار کیس طرح کیس طرح ہوتے ہیں تو ان ایکس سائنز آب دی پاور کنفیرن بائی کلاوز آب آرٹیکل سیونٹی 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 کنسٹی چیوشن دی پریزیڈن یا میک دی پلوی رول سفرد دی گورنمنٹ آب انڈیا بیجنی سیونٹی 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 آرٹیکل ہے انہی تحت آدھار لے کر یعنی انہی کو آمینڈمنٹ کیا گیا ہے جتنے بھی جتنے بزنیس بزنیس کھینے کا مطلب جو بھارت سرکار کا جو کاریو کا پٹوار کیا گیا کی کون سا مین مین سٹی کو کس طرح کام دیا دیا گیا انہی آدھار پر یہ کانون میں مین انفرمیشن کے اندر کانون جو جتنے بھی کانٹنڈ سبھی دیکھرے کا جو کام کا جائے مین سٹی آف انفرمیشن آن بروڈ کاسٹ کو دے دیا گیا ہے تو دیکھیں دی 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 کال بی گورنمنٹ آف انڈیا 357 357 357 جو ہے amendment کیا گیا ہے 357 357 جو ہے amendment کیا گیا ہے انہی کے دوبارے یہ کانون بنائی گیا ہے تو یہ دیکھیں کیا کیا گیا ہے کیا گیا ہے اس کے اندر تو فلم and audio visual program ad available by online content provider یہ insert کیا گیا یہ انہیں بھارت سرکار کے دوبارہ یہ اس منسٹری کے دیکھ رہے میں آئے گیا news and current affairs content and online platform یہ کہ سبھی سبھی کس کے نگرانی میں آئے گیا سبھی سبھی نگرانی information and broadcasting Netflix hot star amazon prime video and this platform bypass kevel بھی آتے ہیں جو bypass kevel ہے وہ بھی OTT platform کے انتر کرتا آتے دیکھ platform کے لئے نگرانی کسی طرح independent body نہیں بنائی یعنی autonomous body بنایا باقی سب کے لئے independent body بنایا جو print media کو نگرانی کرتی ہے پریس consul of india کرتی نگرانی پرنٹ میڈیا PCI کے نام سمجھ جانتے PCI کس نگرانی کرتی print میڈیا نگرانی کرتی نیوز چینل سب نگرانی کی جاتی ہے لیکن جو ڈائریکٹ انٹرنیٹ جو پرسارت کر جو نیوز بناتے ہیں جو دکھاتے ہیں ان کے لئے کسی طرح کانون نہیں تھا لیکن اب ان information and broadcasting میرسٹر کے اندر آ کر سب سب نگرانی کر جتنی ڈائن لائن ڈیوز کو پرسارید کرتی ہیں ڈیوز جتنے بھی چینل میں دیکھتے ہیں ٹی بی ٹی بی میں جتنے بھی ایس سی آئی کرتی ہے جو سنسر بوڑڈ کو ہم سی بی ایپ سی نام سے کون دیتی ہے سی بی ایپ سی دوارہ دی جاتی ہے کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا یہ سی بی ایپ سی کی دوارہ ہی چلیے دیکھیں اتنا اتنا مطقی کہنے کا مطقی کیا گیا کہ یہ ان کی نگرانی کی جرود کی ہونا تک کنٹین ڈی میلی سی ڈس ریس 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 پیکٹن ڈا نیس ایم بی ڈی ڈی سنو آرمی جو بھارتی آرمی کو گلت دربھامنہ طور پر دکھائے گیا تھا اسی نے یہ بتا گیا کہ یہ جتنے بھی انڈین آرمی ان کے میلی سی سی ری 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 پہلا کارن یہ ہو گیا دوسرا کارن کے ہاتھ سٹوری رائن پرموٹ چائل پورنگ گروپی چائل پورنگ گروپی اور سیکس سیکچول کنٹین جاتے دکھائے جارے جارے کیوں دکھائے جارے کہ پسند بھی کر رہے لیکن ان کا سب سے بڑا دی موٹیویٹ کی طور پر بھی دکھائے جارہ ہے چیز نہیں دکھائے جانا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی بھنٹے ہیں فیملی بھی دیکھتے فیملی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے ان پر موٹی ریلی سینٹیمنٹ بھڑکا جا رہا ہے اس لئے اس پر سب س جڑا پہلا مدد کار رہا دی موٹی تیر ریزم تیر ریزم کے نام پر بھی اس میں دکھائے جا رہا کہ جو جانتے ہو جو نیٹ پلکس میں لیلہ دکھائے بھارتی جو کس طرح ایک خاص سمود کو بڑھا بڑھا دیتی تھی اور بھارتی سیکریوٹی کو نیچے دکھائے گیا تھا اور دوسرا کنٹین that has been banned for exhibition by the low coat اس کا پانچ بھ چلتے ہیں دیکھئے آپ جانتے ہوں جو مارکٹ سا جو میر لی پانچ سو کور کس کس مارکٹ ترن آور تھا ان کور کور ترن آور لیکن دو ہزار پچیس تک ان کا بیپار چار ہزار کور تک پہنچ گیا چار ہزار بزان سکتے چار اگر کور دو ہزار پچیس تک ان مان کی طور پر بتائے بیپار آنے والا سمی میں چار ہزار کور تک پہنچ سکتا بھارت میں آنے والا سمی جتنے بھی آنے بھارت 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 سمی سمی آنے سمی بھار نگرانی کی جائے جائے جتنے بھی سوچ دکھاتے ان بھو ترہ جتنے بھی کنٹ چار کی جائے گی اور جتنے بھی آن لائن کنٹ پرو وائیڈ سرکار کے بیچ میں ایک بحث چھڑ سکتی ہے سرکار کے خلاف مقدمہ بھی دائر کی جائے سکتی آنے والا سمی دیکھیں کیا ہوتی ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی سکتے ہیں سکتے سپریم کور میں دائر کی گئی تھی پر ٹیسن کا فائل کی گئی تھی یہ پہلا پٹیسن پاندرہ اکٹوور دوار بیس کو فائل کی جس میں سپریم کور آرڈر دی دی تھی کسی تیرہ بھارت سرکار کو نوٹس دی گئی تھی سپریم کور ہے بھارت سرکار کو نوٹس دی تھی کہ جتنے بھی آرڈ پر ریگولیٹ کس اور ایک سرکار سرکار کی دوارہ ہی سرکار کو پھٹکار لگائی تھی کسی تیرہ اوٹس ٹی پی لیٹ فرم ایک آنو لائی اور ان سب چیز سو بچی ہیں تو آگے تو یہ بنچ پر سپریم کور آرڈر دی تھی کن کے دوارے یہ آرڈر دی گئے تھے جو اس سے بابلہ ہے اور جسٹ ای 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 بپن اور راما سبر منین کے دوارے یہ سنبائی کی گئی تھی کسی طرح سینٹرل کو گورنمنٹ کو اس پر کامی بنانا چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہی تو آپ ید اس چینل کو سسکر میں تو سسکر کر لی جائے گیا بائی بائی خوص رہی اس طرح آپ ویڈیو کو دیکھتے رہی آج کے لئے بس بائی بائی